بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیسے حاصل کرنے کا کوئی آسان سا عمل بتائیں آسان ہے بہت آسان عمل میں لے کر آئیوں یا جو کہتے ہیں ذاتی گھر حاصل کرنے کے لئے اپنا گھر بنانے کے لئے کوئی وظیفہ بتائیں تو ان کے لئے اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی حاجت ہے کوئی بھی آپ کا مقصد ہے کوئی کسی قسم کا بھی اس کو پورا کرنے کے لئے اس کو حاصل کرنے کے لئے آج کا عمل جو ہے وہ میں آپ کے لئے بہت آسان سا عمل لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جو لوگ فرسٹ ٹیم پر میرے چینل پر آئے ہیں ان کو خوش آمدید اور ان سے ریکویسٹ آئے کہ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کا نوٹفیکیشن حاصل کرنے کے لئے بیل کا نشان ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو مس نہ کر سکیں آپ لوگ اور میری ویڈیوز کو میری حوصلہ فضائی کے لئے لائک ضرور کیجئے اور آپ لوگوں کی اگر کوئی ڈیمانڈ ہے وظیفہ آپ کو چاہیے تو میری لیٹسٹ جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے نیچے کمٹ کر کے مجھے بتائیں اور خواب کی تعبیر کے لئے بھی میرا دوسرا چینل لیلہ خان اس کو سبسکرائب کریں کہ خواب کی تعبیر میں اس چینل پر آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور اتوار کے روز تعبیر دی جائے گی تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو آج کا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کیسے تو آپ نے جو پڑھنا ہے اپنا پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو دو طریقوں سے بتاؤں گی کیونکہ خواتین کا جو سوال ہوتا ہے نا مجھ سے کہ ہم مقصود سے یام میں نہیں پات سکتی تو ہم کیا کریں تو پہلے میں ان کے لئے بتاتی چلوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے آسان میں اس لئے کہہتی کیونکہ اللہ کے نام ہیں ان کو پڑھنا ہے آسان اس لحاظ سے ہے کہ آپ باوضو اور بے وضو ٹھیک ہے دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کر سکتی ہیں جو خواتین ہے خاص طور پر مقصود ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں کیونکہ وضو ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لئے آپ کو پھر ظاہری سی بات آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گی تو پھر آپ یہ عمل جو ہے ہر حالت میں کر سکتی ہیں لیکن مرد حضرات بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کی اس کو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یا مالک الملک یا ذلجلال والے اکرام یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا مالک الملک یا ذلجلال والے اکرام ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کے ملا کے پڑھنا ہے آپ نے اور تو اس کو یا مالک الملک یا ذلجلال والے اکرام اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ پڑھنا چاہیں یا مالک الملک ذلجلال والے اکرام بیچ میں سے جو یا کا لفظ ہے وہ ہٹا دیں بہرحال آپ نے ان کو ملا کے پڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو بے وضوح آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے سونے سے پہلے جاگتے وقت جس وقت بھی آپ یعنی پڑھنا چاہیں اس کو پڑھتے ہیں اپنی زبان پر اس کا وردت چاری کر لیں اپنی ایک حاجت کی دعا کر کے اپنی ایک حاجت کی نیت کر کے کہ جس مقصد کے لئے آپ اس کو پڑھنے جارہے ہیں مقصد میرے شروع میں بیان کیا ہے جیسے اپنے گھر ذاتی گھر کے لئے اور کسی سے پیسہ حاصل کرنے کے لئے یا اللہ تعالیٰ کی نام سے محبت کے لئے آپ اس کو پڑھنا چاہیں یا پھر آپ اس سے کوئی اپنا مقصد ہے اس کی دعا مانگ کے اس کی نیت کر کے اس کو بلا وضو کی ہے یعنی وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آپ کو اس کو تعداد فکس نہیں ہے آپ کو اس کو ہر وقت پڑھتے رہنا ہے آپ کی زبان پر اس کا وردت چاری رہے لیکن اگر آپ اس کو کسی وظیفے کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک وظیفہ ہے آپ اس کو ایک جگہ پر بیٹھ کر مقررہ وقت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اس میں وضو ضروری ہے وضو کر کے ایک ٹائم اور ایک جگہ فکس کر کے درودہ ابراہیمی پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھے اپنے مقصد کی نیت کریں اور ایک ہزار مرتبہ یا مالک الملک زل جلالے والے اکرام اس طرح سے آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کا پورا دھیان وظیفے کے اندر ہونا چاہیے اعراب کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے پورا یعنی کہ توجہ ہونی چاہیے آپ کی آپ کا دھیان دنیا بھی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے اور اس طرح سے پوری محبت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ویرد کرنا ہے ایک ہزار مرتبہ نہ ایک ہزار سے کم نہ ایک ہزار سے زیادہ آپ نے پوری تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس طرح سے پڑھ کے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے اس مقصد کی بہت ہی آجزی کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ جس اس طرح سے دعا مانگے کہ جیسے آپ کا رب آپ کے سامنے ہے یا آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں اپنے رب سے اس طرح سے دعا مانگے اور اس عمل کی تعداد میں آپ کو نہیں بتا رہی کہ آپ نے کتنے دن پڑھنا ہے آپ اسے پھر بھی کم از کم دو ہفتے ضرور پڑھیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی تعداد فکس نہیں ہے آپ کو خود بخود گیارہ دن کے اندر پندرہ دن کے اندر اس کی برکت اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اس وظیفے کی برکت نظرانا شروع ہو جائے گی آپ کر کے دیکھیں اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے بھی یہ بہت بہت زبردست عمل ہے تو وظیفے کی نیت سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور کھلا پڑھنے کے لیے بھی بغیر تعداد کے بے وضو با وضو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا اب آپ کو جیسے آسانیاں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فیمان اللہ